آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات لوگ سبا کے انتخابات ہونے والے ہیں بڑی مشکل سے تین مہنے کا وقت رہ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ مارچ کے مہنے میں شیڈیول بھی ریلیس ہو جائے ان صورتحال میں کیونکہ ریاست تلنگانہ میں کل جو سترہ لوگ سبا کے نشستیں ہیں ان سترہ لوگ سبا کے نشستوں میں الحمدللہ ہدر آباد کی جو سیٹ ہے وہ محفوظ ہے اور ہمارا مطالب آج اس مقصد سے ہے کہ جیسا کہ کیسیار صاحب اخلیتوں کے پسندیدہ لیڈر ہے اور اخلیتوں کی بہت زیادہ حمایت کیسیار صاحب کو حاصل ہے اور کیسیار صاحب بھی اپنے ایکشنز میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اخلیتوں کے تعلق سے حمدردی رکھتے ہیں کیونکہ اس موقع پر اس سے اچھا سنے گا موقع آؤ نہیں آئے گا کہ سکندر آباد کی جو حلقے لوگ سبا کی جو سوٹ سیٹ ہے سکندر آباد کی ہم چاہتے ہیں بلکہ سکندر آباد کی عوام کی ایک خواہش ہے کہ سکندر آباد کی لوگ سبا کی جو نشست ہے اس کو کوئی مسلم اخلیتی لیڈر کو دیا جائے وہ اس لیے کہ نائنٹین فیفٹی ٹو سے جتنے بھی انتخابات سکندر آباد لوگ سبا کیلئے ہوئے ہیں بندارو دتا دریا ایمپی بننے تک اس سے پہلے یتنے بھی ایمپی وہاں سے چنکے آئے ہیں چاہے وہ احمد حسین صاحب ہو یا ایم ایم حاشم صاحب ہو مسلم اخلیتی لیڈر سی سکندر آباد لوگ سبا سیٹ کے لیے ایز ایمپی چنکے آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سکندر آباد لوگ سبا سے اس بار کیسیار صاحب دلچسپی لیتے ہوئے ایک مسلم اخلیتی لیڈر کو وہاں سکندر آباد ایمپی کے لیے ٹکٹ دیں تاکہ وہاں سے کوئی مسلم اخلیتی لیڈر آئے سے سکندر آباد ایمپی چنکے آسکے اس کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے اسوزدین آویسی صاحب بھی ایمپی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ریپریزنٹیشن بڑے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمیم پارٹی کا جو مقصدی ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی طور پر ریپریزنٹیشن بڑا جائے ایک ہمارے ہیدر آباد ایمپی صاحب کے ساتھ اگر ایک اور ایمپی مسلم اخلیت کا ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے جو مسائل ہیں بہتر طور پر لوگ سبا میں اٹھانے کے لیے آسانی ہوگی اس نظریے سے بھی سکندر آباد سیٹ سے کوئی مسلم لیڈر کو سیٹ دینا ضروری ہے اور میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی دوہزار چھبیس تک کیونکہ اپی ری آرگنیشن ایکٹ میں یہ بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اسمبلی سیٹس بھی بڑھ سکتے ہیں اور میمبر آف پارلمنٹ کی سیٹس بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی آرٹیکل ون سیونٹی کے تحت ٹوہوزان ٹونٹی سکس تک کوئی گنجائش نہیں ہے اگر اسمبلی سیٹس اور ایمپی سیٹس کے اگر کوئی گنجائش آئے تو وہ ٹوہوزان ٹھٹی ون دوہزار چھبیس سے لے کے ٹوہوزان ٹھٹی ون کے بیٹ میں ہی ممکن ہو سکے گا تو اتنا لمبا آرسے کے لیے ہماری ریپریزنٹیشن کو بڑھانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو یہ سنہری موقع ہے ان حالات میں میری ریکویسٹ ہے کہ ایک مسلم اخلیتی لیڈر کو سکنڈراباس سے ایمپی کے لیے ٹکٹ دیا جائے تو میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محمد سلیم صاحب جو ایمیل سی ہے فیل وقت اور چیئرمن بھی ہے تیلنگانہ سٹیٹ وارک بورڈ کے تو وہ مناسب رہیں گے حالات کے حساب سے کہ محمد سلیم صاحب کا وائیڈ ایکسپٹنس ہے لوگ چاہتے ہیں ان کو اور اخلیتوں میں بھی ان کی ریز زیادہ ہے بہت لوگ ان کو پھسند کرتے ہیں ان کی کارگردی کارگردے کی بحیث چیئرمن تیلنگانہ سٹیٹ وارک بورڈ اچھا رہا ہے تو اس طرح سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے کیسیار صاحب اور ہمارے کیٹیار صاحب محمد سلیم صاحب کو سکنڈراباس کے لیے لوگ سبا ایم بی کانٹس کرنے کے لیے ان کو ٹکٹ دیا جائے خالی سلیم صاحب ہی کیوں تو وہی کہہ رہا ہوں یا اگر آپ کو ٹکٹ دینا چاہے تو کیا آپ لڑیں گے بلکل دیکھئے میں تو چاہتا ہوں کہ ٹی آر ایس کیسیار کے ٹی آر یہ لوگ کوشش کریں کہ کوئی مسلم خواہد کو دیں دیکھیں مجھ کو اگر دیتے ہیں تو میں تو آدھی رات کے لیے تیار ہوں میں تو یہ سکنڈراباد لوگ سبا کانٹسٹیوزی کے لیے آدھی رات کے لیے تیار ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی مسلم لیڈر کو دیں اور محمد سلیم صاحب مناسب وقت ہے میری چاہے سے اگر کیسیار صاحب اگر کیٹی آر صاحب ٹی آر ایس اگر یہ چاہتی ہے کہ اگر میرے کو موقع دیو تو میں بھی تیار ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ مل دے رہیں